ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے فیفت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں جینو بیچ سائٹ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا زیاوزائی کے آنے پر وہ اسے ایک ریویلنگ ڈریس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے پہن لو یہ دیکھ کر وہ بولی کہ یہ بہت زیادہ ریویلنگ ہے میں اسے کیسے پہن سکتی ہوں لیکن جینو کہتا ہے کہ ہم بیچ سائٹ پر جا رہے ہیں تو تمہیں ایسی ہی ڈریسنگ کرنی چاہیے اگر تم میرے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتی تو پھر میں بھی تمہارے لکر کی پروموشن کے لیے انکار کر دیتا ہوں اب تو نا چاہتے ہوئے بھی زیاوزائی کو اس کی بات ماننی پڑی لیکن دل ہی دل میں اسے برا بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا اور مجھے کب تک اس کی باتیں ماننی ہوگی تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے زوہنگ پہنچایا جو کہ اس کے لیے کافی کچھ لے کر آیا تھا اسے اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا بھی چہرہ کل سا جاتا ہے وہ بھی اس کے پاس آتے ساتھ ہی پوچھنے لگا کہ تمہارے پاؤں کا زخم کیسا ہے اب یہ بینڈج لو اور اسے لگا لو یہ بھی بتایا کہ میں جتنا کچھ لے کر آیا ہوں یہ سب کچھ کمپنی کی طرف سے ہے تاکہ وہ امبیرس نہ ہو اور لینے سے بھی انکار نہ کرے زیاؤزائی نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا جس کے بعد زوہنگ وہاں سے واپس جانے والا تھا لیکن اسے لیے بغیر اس کا جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا اس لیے مڑ کر پوچھنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ابھی بھی میرے ساتھ جا سکتی ہو جانا تو وہ بھی چاہتی تھی پر تب ہی اسے اپنے پاسٹ کی باتیں یاد آ جاتی ہے جب اس کے ایکس کی موم نے اسے باتیں سنائی تھی کہ یہ کبھی بھی کسی کا گھر نہیں بس آ سکتی اسے صرف لوگوں کو بے وکوف ہی بنانا آتا ہے جس طرح اس کی موم اس کے ڈیڈ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ بھی یقیناً ویسی ہی ہوگی کیونکہ یہ بھی تو اسی کا ہی خون ہے یہاں پریزنٹ میں اس کی آنکوں سے آنسو آنے لگے زوہنگ اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور بے سبری سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے پلیز مجھے بتاؤ تو وہ بولی کہ کچھ نہیں بس مجھے پرانا کچھ یاد آ گیا تھا اب تو وہ ہر حال میں اس کے پاسٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ پلیز مجھے بتاؤ لیکن زیاؤزائے نے کچھ ایموشنل فلسفے جاننے کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں بتایا آخر میں وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کو میری پرواہ ہے اور میں اسے اپریشیٹ بھی کرتی ہوں لیکن فیلحال جو میں کر رہی ہوں پلیز وہ مجھے کرنے دے اب تو زوہنگ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے وہاں سے اکیلے ہی واپس جانے کے اس کا دل بھی نہیں ہوتا لیکن اسے جانا پڑا یہی لڑکا ہوا مولے کر جب وہ باہر سے گزر رہا تھا تب ہی اس نے جینو کی باتیں سنی جو اپنی گرفرینڈ سے کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اور میں تو صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں میرے دل میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تمہیں پتا تو ہے کہ میں کتنا فیمس ہوں اب ہر کوئی مجھ سے چپکنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن میں کسی کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دوں گا اور یہ بات بھی تمہیں پتا ہے کہ میرے دل میں صرف تم ہی رہتی ہو یہاں تو زوہانگ سے بلکل بھی برداشت نہ ہوا اور جینو کو پکڑ کر اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے کافی سارے لوگ بھی ان دونوں کو چڑانے کے لیے جمع ہو گئے دوسری طرف سے زیاؤزائی بھی پہنچائی تھی جو کہ آوازیں لگا کر ان دونوں کو لڑائی ختم کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن اتنے شور میں اس کی یہ آوازیں ان دونوں تک کہاں پہنچتی اب وہ کوئی اور راستہ سوچ رہی تھی کہ تب ہی اسے سائٹ پر پڑا ہوا فائر ایکسٹینگویشن نظر آیا اور اس کے مدد سے وہ یہاں پر بہت سارا دھوا بنا دیتی ہے جس میں سے کوئی بھی کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا لیکن زیاؤزائی جلدی سے زوہانگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بھاگنے کے لیے کہتی ہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زیاؤزائی کو تو الوجنز آنا بند ہو چکے تھے لیکن اب زوہانگ کو رومنٹک الوجنز آنے لگے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں نے ہی ویڈنگ ڈریس پہنا ہے اور زیاؤزائی اسے یہاں سے بہت دور لے جانا چاہ رہی ہے نیکس سین میں دونوں ہی گاڑی میں واپس پہنچائے تھے جہاں زوہانگ بولا کہ آج پہلی بار مجھے کسی لڑکی نے بچایا ذرا عجیب تو لگا لیکن مزہ آیا ادھر زیاؤزائی دل ہی دل میں کہتی ہے کہ یہ پہلی اور آخری بار ہی سمجھو تو زوہانگ بولا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں خیر تمہارا بہت شکریہ چلو اب میں چلتا ہوں اسے اس بات کی بھی خوشی ہو رہی تھی کہ میں زیاؤزائی کو اپنے ساتھ لے آیا چبکہ پیچھے سے وہ آواز دیتے ہوئے بولے کہ تم کہاں جا رہے ہو یہ گاڑی تو تمہاری ہی ہے اس کے بعد نیکس سین میں زوہانگ کو نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ زیاؤزائی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور کبھی تو وہ اسے میسج کرتے کرتے ہی رک جاتا اگلی صبح لین جینوں سے ملنے کے لیے آئے تھی اور آتے ساتھ ہی اس کے پاس پیپرز پہنگ تیوے بولی کہ یہ کنسلیشن ایگریمنٹ ہے جلدی سے اسے سائن کر لو وہ بیچارہ تو اجڑی ہوئی بیوہ کی طرح بیٹا ہوا تھا کہنے لگا کہ بیٹ کر میرے ساتھ کھانا کھا لو ایسے بھی جسے میں نے انوائٹ کیا ہے وہ تو آنے والی ہے نہیں جس پر لین بولی کہ تم نے جو میری بیسٹی اور میرے بوس کے ساتھ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ابھی پہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر بیٹ کر کھانا کھاؤں گی تب تک دوسری طرف سے ویٹرس ایک اٹیلین ڈش لے آئی جو کہ دکھنے میں ہی کافی یمی لگ رہا تھا اور لین بھی کافی فوڑی ہوتی ہے کہنے لگی کہ میں نے ارادہ بدل لیا ہے اب میں تمہارے ساتھ بیٹ کر کھانا کھا لیتی ہوں اور فوراں وہاں بیٹ گئی ادھر جینو نے بھی اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیئے کہ تمہیں پتا ہے میری گر فرنڈ ایک ایک ایکٹرس ہے اور اب اس نے مجھے چھوڑ دیا اس کا فیر کسی ڈائریکٹر کے ساتھ چلنے لگ گیا ہے لین بولی کہ یہ تو اچھا ہوا چلو اب اسے سیلیبریٹ کرے جس پر جینو کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں تمہیں اپنا دکھ سنا رہا ہوں اور تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے لین سیریس ہو کر بولی کہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی جو سن کر ادھر جینو کے دل میں تو ایک امید جاگ اٹھی کہ شاید یہ اسے جانے سے روک سکتی ہے اور اسے بھی کافی اچھے سے ٹریٹ کرنے لگا نیکسین میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں زوہنگ سب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ لیکر کی پروموشن کے لیے اتنی جلدی کسی کو ڈونڈنا بھی آسان نہیں اور ہمیں جل سے جلدی سے لاؤنج کرنا ہے تم سبھی لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز دو کہ کس طرح سے اس لیکر کو لاؤنج کیا جائے یہاں کسی کے پاس بھی کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہوتا تو دوسری طرف سے زیاؤزائے ہینڈ رائز کرتے ہوئے بولی کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے زوہنگ نے اس کا آئیڈیا سنا جو کہ اسے کافی پسند بھی آیا نیکس سین میں اسی آئیڈیا کے اکورڈنگ ساری آرینجمنٹس ہو چکی تھی اور یہاں لاؤنج سرمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے زوہنگ آئے ہوئے گیسٹ کو لیکر کے بارے میں بریف کر رہا تھا یہاں زیاؤزائے کا ایکس بھی آیا ہوا تھا اپنی نئی گرر فرنڈ کو لے کر زیاؤزائے کو امبرز کرنے کے لیے وہ اپنی گرر فرنڈ کو اس کے پاس لے گیا اور اس نئے لیکر کا پیک بنانے کے لیے کہا پر تم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کس طرح اس نے جینوں کو سیڈیوز کیا زیاؤزائے کو بھی اس کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا لیکن فیلحال وہ اسے کچھ بھی کہہ کر تماشا نہیں بنانا چاہتی تو اسی طرف زوہنگ نے بھی ان دونوں کو نوٹس کیا تو سوپروائزر ون سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جس پر اس نے بتایا کہ میں صحیح سے تو نہیں جانتا لیکن شاید یہ زیاؤزائے اور لین کا دوست ہے کیونکہ میں نے اکثر ان کو ساتھ میں دیکھا تھا لیکن زوہنگ بھی سمجھ چکا تھا کہ اگر یہ لڑکا صرف دوست ہوتا تو زیاؤزائے کے سامنے اتنی نرویس کیوں ہوتی ادھر زیاؤزائے سے کہہ رہی تھی کہ میں اور جینوں صرف ورک پارٹنرز ہیں اور کچھ بھی نہیں جبکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے کیلے رہنا ہی ڈیزارف کرتی ہو تب تک دوسری طرف سے زوہنگ نے اسے ایک نیکلس پہنا دیا اور کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے آج کا گفت زیاؤزائے اجانک سے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر دیرے سے پوچھنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو جبکہ زوہنگ اس لڑکے سے کہنے لگا کہ یہ میری گر فرنڈ ہے کیا تمہیں اسے کوئی مسئلہ ہے جو سن کر ایکس بوئی فرنڈ اسے ٹونٹ پاننے لگا کہ تمہارا بوس اس جینوں سے کہی زیادہ ہینڈزم اور ریچ ہے تم نے اسے بھی سیڈیوز کرنا نہیں چھوڑا کافی سارے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے زیاؤزائے کو تو ویسے بھی سوشل انسائٹی تھی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ فوراں یہاں سے بھاگ نکلی زوہنگ بھی اس کے پیچھے جا کر پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہونا جس پر وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سارا ڈراما کرنے کی اور زوہنگ بولا کہ تمہارا ایکس بوئی فرنڈ تمہیں ایسے ٹریٹ کر رہا تھا مجھے یہ اچھا نہیں لگا جبکہ زیاؤزائے کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ میرا نہیں بلکہ لین کا ایکس بوئی فرنڈ ہے اور اگر وہ میرا ایکس بوئی فرنڈ ہوتا بھی تو اسے بچنے کے لیے مجھے کسی ریچ بوئی فرنڈ کے ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے جانے لگی جبکہ زوہنگ پیچھے سے آواز دیتے ہوئے بولا تو اور میں تمہارے لیے کیا کرتا تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اس کے دل کی بات سن کر چاہے زیاؤزائے کو اچھا بھی لگا لیکن پھر بھی وہ یہی کہتی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں نہ میں ڈیٹ پر جانا چاہتی ہو نہ ہی مجھے کبھی شادی کرنی ہے جبکہ وہ بولا کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا میں تمہارا انتظار کرنا چاہتا ہوں تب تک جب تک تم میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے خود راضی نہ ہو جاؤ زیاؤزائے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہ میں نے کب کہا تم مزاق کر رہے ہو پر تمہارے انتظار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں نیکس سین میں ابھی بھی اسے اپنے پاسٹ کی باتیں پریشان کر رہی تھی اور سونے نہیں دیتی تب ہی اسے اپنے ڈیٹ کا خیال آیا اور اسی ٹائم وہ اپنے ڈیٹ سے ملنے کے لیے آ گئی ڈیٹ کا گھر کافی بکرا ہوا پڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرنک ہو کر سوئے ہیں زیاؤزائے بولی کہ ڈیٹ آپ نے گھر کی کیا حالت بنا دی لیکن خیئے کوئی بات نہیں اب میں آ گئی ہونا میں جلدی سے اسے صاف کر دیتی ہوں ڈیٹ اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے چونکہ اسے ذرا عجیب لگا اور ڈیٹ کو دیکھنے کے لیے آ گیا آئی ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں ڈیٹ بھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے ویسے تو یہ اس کا وہم نکلا پر وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی ڈیٹ بھی اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا تمہاری موم واپس آ گئی ہے اسے اپنے ڈیٹ کے لیے کافی زیادہ برا لگا کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیوں سوئے ہوئے ہیں آپ کو ٹرنڈ لگ جائے گی چلے میں آپ کو اندر لٹا دیتی ہوں ڈیٹ کے سو جانے کے بعد زیاؤزائی کافی زیادہ ایموشنل فیل کر رہی تھی کہ تبھی اسے ایک میسیج رسیب ہوا کہ تم اپنے ڈیٹ کا لیا ہوا لون ہمیں کب واپس کرو گی جو دیکھ کر اس نے تھوڑا سا اور ٹائم مانگ لیا کہ میں جلدی ہی واپس کر دوں گی اس کے بعد نیکس سین میں زیاؤزائی اور زوہانگ دونوں ہی اسی رسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئے تھے جہاں زوہانگ اسے منا رہا تھا کہ اس وقت میں نے جو کچھ بھی کہا پلیز اسے مائنڈ مت کرنا جبکہ زیاؤزائی بھی اسے اپنے دل کی باتیں تو بتانا چاہتی تھی لیکن اس میں ہی مت نہیں ہو پاتی اس کے بعد نیکس سین میں لین اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے کہ یو ٹریئیٹر آخر کب تک مجھ سے چھپاؤ گی میں نے اس رات ساری باتیں سن لی تھی جب بوس نے تمہیں اپنی فیلنگز بتائی کیا ابھی بھی تم یہی کہو گی کہ تم دونوں کی بیچ میں کچھ بھی نہیں چل رہا زیاؤزائی بولی کہ اس میں میری کیا غلطی سب کچھ تو تمہارے اس ایکس بائی فرنڈ کی وجہ سے ہوا زوہانگ کو لگ رہا تھا کہ وہ میرا ایکس ہے جبکہ لین کہتی ہے کہ اس سب کے علاوہ یہ بات تو کلیر ہو گئی نا کہ بوس کو تم پر کرش ہے اب تمہیں بھی کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے زیاؤزائی اپنے ان رولز کو بھی نہیں توڑنا چاہتی کہ نہ میں کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی اور نہ ہی کسی سے شادی کروں گی تو لین بولی کہ اچھا میری بات سنو یہ بات تو سچ ہے کہ تمہیں بھی ان پر کرش ہے سب سے پہلے تم ان کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے ہاں کہو اگر تمہیں وہ اپنے ٹائپ کا لگا تو ان سے شادی کر لینا اگر نہیں تو اس ریلیشنشپ کو ختم کر دینا زیاؤزائی بھی تھوڑا بہت تو مان گئی تھی اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا